جی شجرکاری آپ کو خوبی علم ہوگا کہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے یہ مہم ویسی شروع ہوا تھا اور پچھلے سیزن میں ابھی تک ہم گیارہ لاکھ درخت لگا چکے تھے اور اس سال کا بھی تقریباً اس سیزن کا جو ٹارگٹ ہے وہ کوئی نو لاکھ کا ہے جس میں آج کے دن خاص تقریباً کوئی نوے ہزار ٹریز آج کے دن پورے بلوچستان میں لگیں گے اس کی اہمیت یقینی طور پر ایک گلوبل فینومنا میں اگر آپ دیکھیں تو شجرکاری کے حوالے سے بہت کام دنیا میں ہوا ہے پاکستان میں اس پر توجہ دینے کی کوشش کی گئی لیکن کسی صحیح منصوبے کے تحت اس پر کام نہیں ہو سکا لیکن حالیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک بڑا انیشیٹیو لیا اس کے ساتھ صوبائی حکومت بھی ان کے ساتھ منسلک ہوئی اور پھر کچھ اس طرح کا طریقہ بنا کہ ہم نے اس کو بلوچستان میں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں کس طریقے سے پھیلانا ہے حکومت بلوچستان نے اس پر تقریباً تین چار ہم نے میٹنگز بھی کی اور اس بات پہ ہم آئے کہ ہمیں اس طرح کے شجرکاری کرنی چاہیے جس کی آفادیت بھی بڑی اچھی ہو اور مناسب بھی ہو جس میں کانسپٹ یہ نکلا کہ ہم انفرادی طور پہ جہاں شجرکاری ہو سکتی ہے بلکل لگانی چاہیے لیکن ہم نے پیچز اور کلسٹرز میں فورسٹری کو گروہ کرنا ہے اب آپ جیسے یہاں ہیں تھوڑی دیر بعد آپ اپنے کیمرہ سے انشاءاللہ کور بھی کیجئے گا یہاں آپ کو دو سائٹز پہاڑوں کے دامن میں نظر آئیں گے یہ وہ کانسپٹ ہے جس کو پھیلانے کی ضرورت ہے اور میں اس میں یقینی طور پر سب سے ریکویسٹ کروں گا اور میں کانگریجولیشن دوں گا خاص کر عبدالخالق صاحب یہاں بھی موجود ہیں یہاں ان کی کمیونٹی کے کچھ ایسے سینئر سٹیزنز ہیں جو ایسے والنٹیرز خود درخت لگاتے ہیں پھر ان کی خیالداری بھی کرتے ہیں اور اب ایسے بلوچستان میں بہت سارے اور بھی لوگوں گئے ہمیں اس کام میں بہت ہاتھ بڑھانا چاہیے اور خاص کر بلوچستان کو کہ ہم بڑے خوشکاوے علاقے کے لوگ ہیں اور یہاں پہ اگر آپ تھوڑا مینج کریں تو یہاں شجرکاری لگانا بہت ہو بھی سکتا ہے ایسے میں اس میں کوئی بڑی مشکلات نہیں ہیں واتر مینجمنٹ تھوڑی بہت کرنی پڑتی ہے ہم سب اپنے گھرانوں میں پانی کا استعمال کرتے ہیں مساجد میں وضوک کا پانی بڑا صاف ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی کبات نہیں ہے جس میں ٹاکسکس ہوں تو اسی کو اگر ہم چینلائز کریں اپنے سسٹمز میں چینلائز کریں تو ہم ہر گھر کے اردگرد بہت اچھی تعداد میں درختوں کو گھا سکتے ہیں پانی جو ہے پانی سب سے بڑا ضرورت ہے اس حوالے سے جو کلائمیٹ چینج ہے پانی کے استعمال کی حوالے سے آپ نے کچھ مثالی بھی دی کیا ہم بہتر طریقے سے پانی استعمال کر پا رہے ہیں دو آزار روپے میں ٹینکر کوئٹا میں ملتا ہے یہاں پہ آپ کے آنے سے قبل دو جو ٹینکر ہے وہ صرف یہاں گرمی کو کم کرنے کے لیے وضائع کیا گیا ہے اس طرح کوئی منیجمنٹ کچھ کر رہا ہے دیکھیں اس کے لیے بڑی ضروری ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پانی ویسے ہی بلوچستان میں ہم تو پانی کے ساتھ ہم پچھلے تقریباً تیس چالیس سالوں میں ہم تو اپنے آپ کے ساتھ خود ظلم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر رہا کہ ہم انڈرگراؤنڈ بیسن اپنا ختم کر رہے ہیں دنیا میں تو شجرکاری اور ایسی چیزیں ریور بیسن سے ہوتی ہیں ہمارا انڈرگراؤنڈ بیسن ختم ہو رہا ہے لیکن ان ٹکنالوجیز کو انشاءاللہ جو آگے کلسٹر جس کے ہم بات کر رہے ہیں یہ کلسٹرز ہمارے پاس ڈرپ پرگیشن کا کونسپٹ ہے ہمارے پاس پی بی سی پائپ لائننگ کا ہے ہمارے پاس وارٹر ٹریٹمنٹ کا ہے ابھی میں آپ کو جیسے گوادر کی مثال دوں گوادر میں انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑے پیمانے پہ جو بھی شجرکاری کریں گے وہ میٹھے پانی سے نہیں کر رہے بلکہ گوادر شہر کا جو پورا سیویج وارٹر ہے اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ پلانٹ ایکٹیو ہے اور اس پہ ہی پوری شجرکاری کو لائے جا رہا ہے اور یہی کونسپٹ انشاءاللہ ہمیں بڑے بڑے شہروں میں بھی کرنا ہے یقینی طور پہ کوئٹا شہر میں پانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اس کے حل کے لیے الحمدللہ تقریباً تین سے چار ڈیمز ہیں جو پروپوزڈ ہیں جن پہ سرویس پہ ہو رہا ہے کہیں کسی کسلٹنسی ہو رہی ہے پانی کی سسٹم کو بہتر کرنا ہے یقینی طور پہ لوگوں کو ایک بڑی مشکلات کا سامنا ہے وہ اس حوالے سے زیادہ سامنا ہے کہ کچھ مافیاز بھی ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں پھر ان پہ تھوڑی بہت ہم نے ابھی سختی کی ہے اور باقی ہے کہ منیجمنٹ پوری جو شہر کی ہے یہ لائنز بچی ہیں جس زمانے میں بہت ساری ایرریلیونٹ خراب ہو چکی ہیں کچھ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ کو پانی کو منیج کرنا ہے اور اگر ہم اس اتنی بڑی پانی کو اگر ٹریٹمنٹ وارٹر سسٹم پہ لے جائیں ہم پانی کے ذریعے بہت سارا کام کر سکتے ہیں سر وزیراعظم نے کہا کہ جو نیشنل پارکس ہیں ہمارے جو ہیں ان کو بہتر کریں گے اور کچھ نئے بھی بنیں گے بلوستان کیلئے کچھ ہے ہمارا ایک بہت بڑا کانسپٹ ہے آف کوئٹا میں انشاءاللہ بھی آپ دیکھیں گے ہم تقریباً کوئی ساتھ سے آٹھ پارک ڈیولپ کر رہے ہیں کوئٹا میں جس طرح روڈوں کا اور ڈیفرنٹ ایریاز کو ریہابلیٹیشن کا اسی طرح پارکس کا بھی ہے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے خالق ازارہ صاحب بھی موجود ہیں ہم بہت پلان کر رہے ہیں کہ ہمارے ایک پروجیٹ جو سپورٹس سٹی سپورٹس کامپلیکسز کے حوالے سے ہے کچھ ان کے اندر پارکس بھی ہیں کچھ ان کے اندر ریکرییشنل فورسٹری بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ ساری چیزوں کرنے کی بلکل ضرورت ہے کیونکہ پبلک کو آپ نے ایک تھوڑا سا ریکرییشن بھی دینا ہے تھوڑا سا چینج بھی دینا ہے اور وہ لوگ جو ایسے والنٹیز سپورٹ کر رہے ہیں گام کر رہے ہیں ہم نے ان کو تھوڑا موٹیویٹ کرنا ہے